سبق نمبر دو سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے نظر پڑ سکے بچو اس حاصلت عالم کا آدھا حصہ ہم نکل پڑا تھا اسی کو آج ہم جاری کریں گے اپنے سبقوں ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اور رموز وقاف کے مطابق اس کی تلاوت کی جائے تو یقیناً دلوں پر اس کے مصبت اثرات نمائع ہوتے ہیں یعنی ہم یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے کیا ہے رموز وقاف پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جی ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے سوالات کے جواب دینے ہیں سوال کچھ یوں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صفاتی نام بتانے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دوسرے سوال ہے حدیث کے معنی کیا ہے آپ نے بتانا ہے حدیث کے معنی کیا ہے یہاں پر ویڈیو کو روکیں جلدی سے ان سوالات کے جواب سوچیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ان سوال کے درست درست جواب دیجئے شاباش آپ نے بہت اچھے جواب دیئے ہیں بچو اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں آج ہم پڑھنے والے ہیں اپنی نظم سبق نمبر دو نات کا دوسرا حصہ چار اشار ہم پر پڑھ چکے ہیں آج ہم دوبارہ ان اشار کو پڑھیں گے آخری جو ہمارے اشار رہ گئے ہیں لقب ہے لقب ہے رحمت العالمین ختم الرسل جن کے انہیں لفت خدا کی انتہا کہیے بجا کہیے غریبوں کی جو سروت ہے زہیفوں کی جو قوت ہے انہیں عالم کی ہر دکی دوا کہیے بجا کہیے میری تسکین میری بکشش میری توقیر کے زامین محمد ہیں محمد برملا کہیے بجا کہیے سب اسلیم ایک ہم کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا کہیے جس طریقے سے کل ہم نے سبق شروع کیا تھا یعنی مولم نے پہلے چار اشار بلند آواز میں جمعات میں پڑھے تھے اور اس کے بعد آسان جملوں میں ان اشار کا معنی اور مفہوم قلبا کو سمجھایا تھا آج بھی ہم اسی طرح کریں گے پہلا شہرہ لقب ہے رحمت العالمین ختم الرسل جن شخصیت کے جس ہستی کے یہ لقب ہے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر جن کو بھیجا گیا ہے اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا یعنی ان کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آئیں گے وہ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور انہیں لفت خدا کی انتہا کہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا کہیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا کیا ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم انسانوں تک پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی بات ہم انسانوں تک پہنچائیں ہمیں نیکی اور بدی کا راستہ بتائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ بات بجا ہے بجا کہیے یعنی اس بات کو درست کہیے اس بات کو کسی طور بھی غلط کہنا جائز نہیں ہے اچھا دوسرا شیر ہے غریبوں کی جو سروت ہے زہیفوں کی جو قوت ہے یعنی غریبوں کی جو توقیر ہے غریبوں کی جو عزت ہے وہ کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ہر انسان کو بلا امتیاز امیر اور غریب کے بلا امتیاز نسل رنگ کے انہوں نے ہر انسان کو عزت بکشی ہے اور اس کے ساتھ کمزور اور لاغر لوگوں کی وہ طاقت ہے یعنی وہ کمزوروں کا سہارہ ہے اور غریبوں کی عزت ہے اور انہیں عالم کی ہر دکھ کی دوا انہیں تمام عالم کی یعنی پوری جہان کے دکھی لوگوں کے دکھ کا درما کہیے بجا کہیے یعنی یہ بات کسی طور بھی غلط نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر دکھی کے دل کی دوا ہے ہر دکھ کا درما کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ بات کیا ہے یہ بات بجا ہے اس بات کو غلط نہیں کہہ سکتے ہم کہ آپ نے کمزوروں کی آپ کمزوروں کی طاقت بنے ہیں آپ غریبوں کی عزت بنے ہیں اور آپ نے دکھی لوگوں کے دکھوں کا درما کیا ہے میری تسکین میری بکشش میری توقیر کے زامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم برملا کہیے بجا کہیے اس شیر میں تائب یعنی تائب ہمارے شائر کا نام ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری تسکین میری جو خوشی ہے وہ کس چیز میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری خوشی کے میری عزت کے میری بکشش کے میرے گناہوں کی بکشش کے زامن الزمانہ دینے والے ہیں یعنی میں ان کی پیروی کرنے والا ہوں میں ان کا ماننے والا ہوں تو وہ ہر قدم پر مجھے سنبھال لیتے ہیں ہر قدم پر میرا سہارا بنتے ہیں ہر قدم پر میری طاقت بنتے ہیں کھلے لفظوں میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ مجھے ہر قدم پر سنبھالنے والے میری بکشش کرنے والے میری عزت کے زامن کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آخری شیر میں شاعر کہتے ہیں سر تسلیم خم کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی منعن مان لیجئے جو بھی آپ فرما کے گئے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے جو آپ نے حدیثوں میں فرمایا ہے جو آپ نے قول فرمایا ہے اس بات پر کسی بھی اعتراض کیے بغیر اس بات پر سر تسلیم خم کیجئے اے انسانوں نبی نے جو کچھ فرما دیا سر تسلیم خم کرو سر جھکا دو ان کے ہر حکم پر ان کی ہر ایک بات پر نبی کے نام پر اور ان کا جہاں پر بھی نام آئے دروش شریف پڑے ان کے لئے سلامتی کی دعا کیجئے نبی کے نام پر نبی کا جب بھی نام آئے تو سلی اللہ پڑھئے یعنی دروش شریف پڑیے اور یہ بات ہر صورت دروست ہے منشاہ اور مقصد کو سمجھتے ہوئے بچے بچو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان اشار کو پڑنا ہے منشاہ یعنی شائر کا منشاہ کی نظم لکھنے کی منشاہ کیا تھی شائر کا نظم لکھنے کا مقصد کیا تھا اس کو سمجھتے ہوئے نظم پڑنا روانی کے ساتھ پتار چڑھاؤ کے ساتھ یہ ہمارا آج سبق کا حاصل تعلوم تھا جب نظم لکھی گئی ہے تو شائر کیا بتانا چاہ رہے ہیں شائر نے اس پوری نظم میں نات جو لکھی ہے اس میں انہوں نے کیا حفیظ صاحب نے کیا بتایا ہے جو ہمارے شائر ہے اس نظم کے انہوں نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی یہ انتہا ہے کہ آپ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا نبی کریم کی شخصیت کے بارے میں ان کی ذات کے بارے میں ان کی ہستی کے بارے میں ان کی نازل ان کی وجہ سے دنیا پر نازل کی گئے رحمتوں کے بارے میں اس پوری نظم میں ذکر آپ نے یہ نظم اتار چڑھو یعنی کہیں پر آپ نے لفظوں پر زور دینا ہے اور اس کو روانی سے پڑھنا اٹک اٹک کرنے ہی پڑھنا یہ ہمارا حاصل تعلوم ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ گئے ہوں گے اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے تلبس جوڑیوں کی صورت میں بیٹھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے نظم کو پڑھیں گے آپ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جوڑیوں میں بیٹھنا ہے ایک بچہ آدھی نظم پڑھے مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ اور روانی کے ساتھ اور جو اس نے حصہ پڑھا ہے نظم کا وہ اپنے ساتھی کو کیا کرے اس کو پڑھے ہوئے اشاعر کا منشاہ اور مقصد بتائے اپنے الفاظ میں جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اپنے الفاظ میں بتانے اپنے ساتھی کو پھر آپ کا ساتھی کیا کرے گا نظم کا دوسرا حصہ پڑھے گا اسی روانی اتار چڑھاؤ کے ساتھ اور پھر وہ اپنے جو حصے کے پڑھے ہوئے اشاعر ہیں اس کے اس میں شائر کا منشاہ اور مقصد اپنے الفاظ میں بیان کرے گا تو بچو یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں گے اور اپنا کام کریں گے جی بچو مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ بڑا ہی اچھے انداز میں کیا ہے اور آپ کو نظم میں کہی گئی شائر کی منشاہ اور مقصد بہتر انداز میں سمجھ آ گیا ہوئے اب ہم کیا کریں گے اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ کیا ہے مشکی سوالات آج ہم نے جو نظم کا حصہ پڑا ہے یعنی آج ہم نے جو آخری اشار پڑے ہیں اسی سے متعلق آپ کو سوالات دیئے گئے ہیں چوتھا اور پانچہ سوال یہ سوال آپ نے کہاں پر کرنا ہے یہ سوال آپ نے کاپی پر حل کر کے لے کرانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مشک کا ایک اور سوال بھی ہے جو ہم نے کل بھی کیا تھا یہ والا کام آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے جو سوال دیئے گئے ہیں آپ کو چار پانچ چھے جو سوال آپ کو بچھے دیئے گئے ہیں ان کے چار ممکنہ جوابات بھی ہیں آپ نے درست جواب پر انتخاب کرتے ہوئے درست جواب کو منتخب کرنا ہے اور اس کام کو آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے آپ نے مشکی سوالہ جو سوال نمبر ایک ہے وہ آپ نے کاپی پر کرنا ہے اور یہ والا کام آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ورکشیٹ بھی ہے اس کے ساتھ مشکی سوال ایک اور بھی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے نظم درزل اشار کو درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ کر شاعر کے مقصد کی وضاحت کرنی. یہ والا کام بھی بچو آپ نے کوپی پر کرنا ہے. یہ آپ کی درسی کتاب میں ہی صحیح اشار لیئے گئے ہیں. آپ نے شیر کو پڑھنا ہے. پہلے تو آپ نے پڑھنا ہے جماعت میں اس کو درست اتار چڑھاؤ اور روانی کے ساتھ اور اس کے بعد اس میں سے کیا کرنا ہے آپ نے شاعر کی منشاہ اور مقصد کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے اور اس سوال کو آپ نے ایک پاپی پر حل کرنا ہے اب اب جو ہماری ورکشیٹ ہے اس ورکشیٹ میں آپ کو نصاف سے ہٹ کر ایک نظم کا حصہ دیا گیا ہے آپ نے ان اشار کو جا کر پڑھنا ہے گھر میں مناسب اتار چڑھا اور روانی سے پہلے آپ نے گھر میں باوازے بلند پڑھنا ہے اور اس کے بعد شاعر نے جو ان اشار میں اپنا مقصد بیان کیا ہے جو وہ کہنا چاہتے تھے جو ان کی منشاہ تھی اس کو آپ نے نیچے ورکشیٹ پر حل کر کے لے کر آنا ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اب اور ان اشار کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ آپ کے درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے یہ ایک اور نات لے گئی ہے کسی دوسرے شاعر کی تو آپ نے ان اشار کو پڑھ کے شاعر کی منشاہ اور مقصد کو لکھ کر لے کر آنا ہے اور بچوں آپ نے اگر یہ کام میں ہر بار آپ کو بتاتی ہوں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کا کام جماعت میں ختم ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ نے اپنا کافی کا کام اپنی کتاب کا کام اور اس کے ساتھ ورکشیٹ کا کام کر جا کر مکمل کرنا اور اگلے روز اپنی معلم یا معلمہ کو دکھانا ہے جی بچوں کیسا لگا آپ کو آج کا سبب مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ شاعر کی منشاہ اور مقصد کو سمجھنا آپ کو آسان ہو گیا ہوگا آج کے لیے کل دوبارہ اسی سبب کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو لے کر ایک نیا موضوع لے کر ایک نیا سبب لے کر تک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ